بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الیکٹریکل ٹوٹوریس ڈاٹو آر جی کے جانب سے میں ہوں سیکندر حیدر آج کی جو کلاس ہے وہ ہماری ایم سی بی سرکٹ بریکر کے بارے میں ہے کہ کیسے ایم سی بی سرکٹ بریکر کام کرتا ہے الیکٹریکل وائرنگ میں اور اس کی استعمالات اور اس کی اقسام کے بارے میں اور اس کے ساتھ مزید ہم جو سنگل فول ایم سی بی ہے مینیچر سرکٹ بریکر ہے اس کی جو وائرنگ کنیکشن ہے وہ بھی آپ کو ہم سکھائیں گے وائرنگ ڈائیگرام کے ذریعے ہوگے تو جو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سنگل فول ایم سی بی ہے اور یہ جو دوسرا ہے نا یہ ٹو فول ہے اور یہ تیسرا ٹری فول اس میں ایک دوسرا قسم ہوتا ہے جس کو ہم پور فول کے نام سے جانتے ہیں جو ٹری پیس پور وائر سسٹم کے استعمال ہوتی ہے آپ اس کو ایک پیس کو یا ایک گرم تار کو کنٹرل کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ نیوٹل اور پیس کو کنٹرل کر سکتے ہیں یا ٹو پیس سپلائی کو بھی کنٹرل کر سکتے ہیں یہ ڈیزائن ہوا ہے ٹری پیس سپلائی کو کنٹرل کرنے کے لئے یعنی آپ اسے تین تاروں کو کنٹرل کر سکتے ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتائے کہ چھوٹے سرکٹ بریکر ہوتے منی ٹائپ پر سرکٹ بریکر اس کی رینج ہوتی ہے آہ زیرو فوائنٹ اس کی رینج ہوتی ہے زیرو فوائنٹ آہ پائپ سے لے کر آہ زیرو فائنٹ فائیف ایمپیر سے لے کر سو ایمپیر تک کنٹرل کر سکتے ہیں زیرو فوائنٹ فائیف ایمپیر سے لے کر سو ایمپیر تک کا لوڈ کنٹرل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ تر اس میں چھ ایمپیر دس ایمپیر سولہ بیس ترسٹھ ایمپیر زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں ٹو فول میں زیادہ ترسٹھ ایمپیر اور تری فول میں تو یہ تریسے ٹیمپیر جو ہوتے ہو آہ تریس سیٹھ ایمپیر لوڈ برداشت کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو آہ یہ بھی آپ کو دیکھ رہا ہے کہ یا دبل فول ہے ٹھیک ہے یہ جو آہ کسان دیکھ رہا ہے آپ کو سنگل فول لگ رہا ہے لیکن سنگل پول نہیں ہے دبل پول ہے اب یہاں پر دیکھ رہا ہے کہ نیوٹل کا اپشن دیکھا رہا ہے نیوٹل کا نشان ہے ان بکا ہوا ہے تو یہاں سے آپ کو نیوٹل گزارنا ہے یہاں سے آپ کو پیز گزارنا ہے اوکے اب اس کی وائرنگ کیسی ہوتی ہے یہ سنگل پول آہ سرکٹ پرائی کرے ہیں اس میں دو طرح کی کنیکشن ہوتے ہیں یعنی دو ٹرمینلز ہوتے ہیں اوکے یہ اوپر والا ٹرمینل اور نیچے والا اگر آپ وائر کو یہاں سے دے دے اور یہاں سے لے لے تو آہ ایسا بھی کنیکشن آپ کا کام کرے گا یہاں آپ کی جو انکمنگ سپلائی آپ یہاں کنیکٹ کر لے اس کے بعد آپ یہاں سے لے تو پھر بھی یہ آہ سای کام کرے گا تو اس میں کوئی تینشن نہیں ہوتے جیسے کہ آپ کو ریزسٹر کو الٹا بھی لگائے تو ریزسٹنس کی جو وائییو ہوتی ہے وہ finer وہ ہی ہوتی ہے وہ صیدہ بھی لگائے تو وہ بھی اسی طرح کام کرے گا تو اس کی وائرنگ rulers diagram کچھ میں آپ کو بتا رہتا ہوا کہ کیسی ہوتی ہے اوکے diagلام اس کی وائرنگ کی جو ہوتی ہے کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے گرم جو ایسی انکمنگ سپلائی ہے فاور سپلائی ہے اس کے گرم وائر کو آپ نے یہاں وائر کنیٹ کرنا ہے اس کے بعد تو آپ نے یہاں سے گرم تار کو لینا ہے اوٹ گئنگ سپلائی جو ہے اور کنیٹ چلانا ہے یا کچھ چیز کو دینے تو اس کو دینے نیوٹل آپ کا ڈاریک ہو گیا یہاں سے نیوٹل سٹارٹ ہو گیا یہاں تک پہنچ گیا یہاں آپ کا پہنچ گیا ٹھیک ہے اور آپ کا جو پیز وائر ہے یہاں سے آپ کا سٹارٹ ہوا یہاں پر کنیکٹ ہوا اس کنیکٹ کے بعد یہاں سے لے کر یہاں پر آگے لوڈ کے طرف تو اگر آپ کو یہ انکامنگ سے فلائی یہاں دے دے اور آوٹ گوئنگ یہاں سے دے تو پھر بھی یہ کام کرے گا تو اس کی جو آپ جو سنگل فول ہے یہ ہم استعمال کرتے چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے جو لوڈ ہوتے یعنی یہاں پر اچھے ایمپیر کا سرکٹ بڑے کرے تو اس سے آپ اسی چیز کو کنٹرول کر سکتے یعنی تین چار ایمپیر کی جو چیز ہے اسے کنٹرول کر سکتے آپ ٹھیک ہے اور اس کی استعمالات جو ہوتے ہیں وہ دسٹریبیوشن بورڈ میں ہوتے ہیں مزید ہماری ویڈیو ٹوٹریزیز میں ہم آپ کو کمپلیٹ ٹو انسٹائلیشن ہے وہ سٹیپ سٹیپ سے کہیں گے کہ ڈسٹریبیوشن بورڈ میں وائرنگ کیس ہے کہ اس میں اولٹ میٹر ایمپین میٹر اور یہ سب کچھ ایسے انسٹائل ہوتا ہے لیکن جو جس جو یہ سرکٹ بریکر ہے ایم سی بی سرکٹ بریکر ہے تو اس کی استعمال زیادہ تر ڈسٹریبیوشن بورڈ جس سے ہم ڈسٹریبیوشن بورڈ میں ہم اردو کہتے ہیں جہاں سے بجلی کی ترسیل ہوتی ہے وہ بورڈ بجلی کی ترسیل والا بورڈ یعنی جہاں سے بجلی سارے جگہ پر تقسیم ہوتی ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں جلد ہی ہم اور ویڈیو ٹوٹریل بنائیں گے پہلے ہم اسے جو بیسک کلاسس ہے اس کو ذرا سٹیڈی کر لے اس کے بارے میں ٹوٹریل پہلے تو اس کے بعد انشاءاللہ ساری جو کمپلیٹ وائرنگ ہے وہ بھی جلد ہی ہم اس کی ویڈیو ٹوٹریل شیئر کریں گے آپ کی جو توجہ رہی تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے کام کو توجہ دیں گے اور اس کو جلد سے جلد اپ ڈیٹ کر لیں گے تو مزید ویڈیو ٹوٹریل کے لیے ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے اور ہماری ویب سیٹ ہے اس کو ضرور سسکرائب کیجئے یوٹیوب چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے جس کو شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ اگر سٹوڈنٹ بڑھ جائے تو ہمارا بھی دلچسپی ہوگی یا اگر سٹوڈنٹ آ رہا ہے تو کام تیز کر لینا چاہیے بہت شکریہ آپ کی بس مدد کی ضرورت ہے اور کوشش ہم کریں گے انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ